شروع کر دے ہاں اس دو جہان دے پالن ہار دا نام لے کے جو سبتے بہت ہی رحمتاں اور بکششاں کرنے والا ہے ایک ور پھر سلسنگ دی شروعات تو پہلا ایسی توانوساریا نو شریق روی داس جی دے مہان پویتر پرگردی وصنیاں بہت 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 آئیاں دے مانگے بہت بہت موارک بات دے مانگے کیونکہ گروہاں رہوران دا دنیا تے جنم لینا او دے پچھے مقصد کی ہوندہ ہے کدھی اس نو بیٹھ کے ساتھ نو بیچار کرنا چاہیدہ ہے کہ گروہ رہور جدوی دنیا تے آندے ہے جنم لیندے ہے تا جس طرح کہندے ہیں نا کہ برکشاں کبونا فل بھکھے ندینا اچوے نیر پرمارت کے کارنے سادھو دھرے شریر کہ کہندے جس طرح ایک برکشنو دیکھو کہ برکش پیدا ہوندہ ہے پھر او برکش بڑا ہوندہ ہے اور اس دے اوپر مٹھے مٹھے فل لگ دے ہے او دیا تینیا چاروں تروں فیل دیا ہے پر او برکش دے جدو فل لگ دے ہے تا او برکش فل کدھی آپ نہیں کھاندہ بلکہ جیڑا بھی او دی شرنوے چاہ جاندہ نا جس طرح ایسی کہندے بھئی تھنڈی شاہ لینی تا برکش دے تھلے چلے جاؤ او دے کول چلے جاؤ ہون برکش دے کول جان والے نو تھنڈی شاہ بھی مل دی ہے اور مٹھے فل بھی مل دی ہے ہاں اگر وہ برکش فل دار ہے سب مٹھے فل بھی مل دی ہے اسی طرح یہ مثال دیتی کہ جس طرح ایک برکش دے فل بھی اور ایک برکش دے تھنڈی شاہ بھی دوسرے دے واسطے ہون دی ہے او توپنو تا اپنے تے سہن کردہ ہے گرمی نو تا اپنے تے سہن کردہ ہے پر جڑا او دی شرم چاہ جاندہ ہے اونو دندہ ہے تھنڈی شاہ اونو دندہ ہے مٹھے فل اونو اسی طرح دسیا کہ برکشاں کبوں نہ فل بھکھیں کہ اندھے برکش کدی اپنے فل آپ نہیں کھاندہ اور ندی نہ اچوے نیر اور ایک ندی جدو وگ دی ہے تا دیکھو ایک ندی وگ دی ہے تا لکھاں کروڑاں دی پیاس بجاندی ہے اور کدی بھی ندی اپنا پانی آپ نہیں پیندی کہ میں پانی کسے نو نہیں دینا یہ تا میں اپنے واسطے رکھیا ہو یہ تا میں بھاگ رہی ہیں اپنے واسطے بھاگ رہی ہیں کوئی میرا پانی نہیں پی سکتا نہیں ندی ایش شرط نہیں رکھ دی وہ کہ اندھے اسی طرح پرمارت کے کارنس حدو دھرے شریر کہ رب دے پیارے بھی او پرماتما بھی جدو اپنا نور لہ کے دنیا تے آندھا سنتا دے روپ چھ جس طرح شریف رو بیداس جی آئے تا او بھی کس طرح آئے کس واسطے آئے آج یہی سمجھنا ہے یہ پیڑ دی مثال دیتی کہ جس طرح او مٹھے فل تھنیا شامہ دو جنہوں دا اسی طرح گروہاں رہوراں دا سنسار تے آندہ مقصد بھی یہی ہوندہ ہے کیونکہ اس سنسار دے اوپر جسنو بھی زندگی ملیا جیون ملیا ہے تا اگر ایسی اپنے جیون نو تھوڑا جا بیچار کر کے دیکھئے تا سب دے جیون چا دکھاں دی آگ بال رہی ہے کہ نہیں جیدہ کہندے نا بابا فرید دی بانی ہے کہ فریدہ میں جانیا دکھ مجھ کو پر دکھ سوایا جگ اونچے چڑکے دیکھیا تے کارکر اے ہو وہ کہندے دکھاں دی آگ وچھ ہر انسان تپ ریا ہے دکھاں دی آگنی ہر ایک انسان نو تڑفا رہی ہے تپا رہی ہے انسان بیچائن ہے اپنی زندگی دے اندر اور جس طرح ایک گرمی دے وچھ انسان تپ ریا ہوئے تا انہوں تھنڈی شاں واسطے برکش دی شرن وچھ جانا پہندہ ایک پیڑ دی شرن وچھ جانا پہندہ کیونکہ پتا ہے ایتھے جا کے میں انہوں تھنڈی ہوا بھی ملنی ہے تھنڈی شاں بھی ملنی ہے اسی طرح جدو انسان دے جیون چھ دکھاں دا تاپ ودہ ہے جیدہ بندہ کہندہ نا دکھاں دی گرمی نہ آتا میرے تو زندگی پر واد ہو گئی اور کئی بھی رہا اوہ حالات ہو جاندے کہ بندہ کہندہ انہوں نے جیننو بھی دل نہیں کرتا دل کرتا مری جامہ انہوں نے پریشان ہو گیا تیتھے جسیاں ہے کہ اے پیارے ہیں جدوی تیرے جیون چھ اتنا دی پرابلم اتنا دی مشکل آن دی ہے جی تیتو سہن نہیں ہون دی کہ بہت جیدہ تنو تڑفان دی ہے وہ دکھاں دی گرمی تو پھر بچن واسطے تینو بھی گرو دی شرن ویچ جانا بندہ ہے کیونکہ گرو دی شرن ویچ جا کے ہی سنو او تھنڈی شاں مل دی ہے کڑی شاں مل دی ہے اوہ گیان پھر کما گے کہ گروہاں رہوراں دے کول جدو جا کے ایسی بین دی ہے نا تو اوہن ہی تھنڈی شاں کڑی ہے اوہ مٹھے فڑ کڑی ہے تاکہ اندے گرو کول بے کے سنو پراپت ہندہ ہے گ замет اور جدو گام دی انسان نو پراپت ہندی ہے تاے شریگروی ویداس جی دی وچن ہے کہ جنا گاؤ้ کرنا کہ اکدن ایک پریمی نے پچھے شریگروی ویداس جینا کہ ماری انسان دہ سب دو بڑا مطر کون ہے کن پچھے انسان دہ سب دو بڑا مطر یعنی دوست کون ہے اور انسان دہ سب دو بڑا مطر کون ہے سب دو بڑا سکھ کےڑا ہے اور سب تو بڑی شکتی گیڑی ہے تب اس ویلے شریف رو ویداس جی اپنی وانی چداس دے کہ مطر نہیں کوئی گیان سم کہ اندے سب تو بڑا مطر انسان دا کون ہے گیان جوڑا گیان انسان مل دا ہے نا یہ سب تو بڑا انسان دا مطر ہے کیونکہ جیدے پرلے گیان ہوندہ تو اڈے کو سونا خویا جا سکتا چاندی خوئی جا سکتی ہے گینے خوئی جا سکتے ہے پیسہ خویا جا سکتا جس طرح کہ اندے ایک ڈاکٹر سی ہارڈ دا سپیشیلسٹ ایک دن انہیں کلینک کھولیا ہویا سی وہ کلینک نو اگ لگ گئی جہ تو کلینک نو اگ لگ گئی سارے افسوس کرنا ہے کہ تو اڈا مشینہ نا نقصان ہو گیا تو اڈا آ نقصان ہو گیا اور داکٹر کہ اندے کوئی گا لیں مشینہ گئی یہاں پر جیڑا میرا گونہ ہے نا جیڑی میری نالج ہے جیڑا میرا گیان ہے انہوں کوئی میتوں نہ چھرا سکتا تو نہ ہی کوئی ہٹا سکتا ہے نہ ہی کوئی کھو سکتا کیونکہ اصلی چیز تا میرے اندر ہے اے باہر لے سادن جے گئے تا دوبارہ آ بھی جان گئے اس لئے دسنا کی چاند ہے گیان انسان دا سب تو بڑا مطر ہے جتا جتا انسان دا گیان وعدہ ہے انسان دی زندگی اتم ہندی چلی جان دی ہے اور رہی تا گروانی بھی کہن دی کمبے وجہ جل رہے جل بھن کمب نہ ہوئے گیان کا وجہ من رہے گروہ بھن گیان نہ انہوں گیان دا وجہ من کتنا رہن دا ہے کہ جی سمجھنا کہ ایک انسان دے سمجھنے جدو کوئی اتنا دی سیچویشن آ جان دی ہے جیدی انسان نو سمجھے ہی نہیں ہے جیدہ انسان نو پتا ہی نہیں تا من بڑا پٹکتا ہے من بڑا دکھی پریشان ہندہ ہے پر جدو انسان نو جیدہ انہوں سمجھ لے کہ بچے مورے اتنا دا سوال آ گیا جیدہ انہوں جواب ہی نہیں پتا تا بچے دا من بڑا دوڑ دا پریشان ہندہ ہے وہ میرا کی بنے گا کی ہوئے گا میں تا فیل ہو جانا ہے میں تا پری منتا بھئی اگر ٹیسٹ دے پچھوں میں پاس نہ ہویاں تا میں نو کار دے اتنا کہان گے میرے مطر کی کہان گے یعنی کنے پاس سے من دوڑ دا ہے اور اگر انہوں سوال دا جواب مل جاوے اوہ گیاں ہو جاوے تا پھر اوہے من دی پٹھنا ختم ہو جاندی ہے یہ دا مطلب کی گروت کی دست دے ہیں کہ گیاں جدہ جدہ ساڑے جیون جو ودہ ہے ایسی گروت چرنا بچ بین دے ہیں گروہاں رہوراں دی وانی پڑ دے ہیں سانتہ دے بچن سون دے ہیں جدہ جدہ ساڑا گیاں ودہ چلا جاندہ ہے ساڑا من ستھرتا بچاندہ چلا جاندہ ہے کیونکہ پھر ساڑے کو ہر مشکل دا حل کہہ دیو ہندہ ہے اور جدو حل ہندہ ہے تا پھر من پٹھگ دا نہیں ہے پھر من حل کر دا ہے سمید یوگ نے جدہی کئی بار دست ہے جنو گڑی نی چلا نی آن دی انو چابی دے دو من بڑا سوچے گا کی بنے گا میرا یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ آہ ہو گیا یہ ادھا ہو گیا ادھا ہو گیا کی بنے گا تا جنو چلا نی آن دی ہے جن کو گیاں نی آن دی ہے انو چلا جانتا ہے تا جنی بندی اندرہ گیاں تا ہندی ہے کسے چیز دی سمجھنی ہندی انو ہی من زیادہ بیچار کرتا ہے انو ہی من پٹھگ دا ہے انو ہی من زیادہ ٹینشن چنتہ کھڑی کر لیندہ ہے کی بنے گا کی ہوئے گا اس لئے گروہ نے دسیا کہ انسان تا سب تو بڑا مطر ہے کیڑا گیاں کہ اندھے مطر نہیں کوئی گیاں سم اور سنتوش سم سکھ نہ ہی اور پچھے آن سب تو بڑا سکھ کڑا ہے اندھے سنتوش ورگا کوئی سکھ بھی دنیا تے نائی ہے کیونکہ جدو انسان دے اندر سنتوش آ جاندہ ایک بندے دے کوئی روٹی ہے اگر وہ دے اندر سنتوش ہے اندھے شکر ہے میرے مالک شکر ہے تمہیں روٹی دیتی ہے یہ دے اندر سور نہیں سنتوش نہیں انہوں نے روٹی نو میں کی کرنا ہے میں کوئی سونے دی تھا لی تا ہی نہیں میں کوئی آج چیز تا ہی نہیں یعنی انہوں جنہا مرجی دیتا دے دیتا جاوے انہیں کدھی یہ نہیں کہنا شکر ہے پرماعتما دا اوہ دا تیہان پھر بھی انہوں 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 ملیا میں نو رب نے انہوں دیتا اس لئے کئی بار دس سیدہ ہے ایسی اپنے جیون نو تسی دیکھو اپنے جیون نو تھوڑا جا سمجھو کہ پرماعتما نے تو انہوں کی کچھ دیتا ہے کیونکہ اگر ایسی ایک گل تو انہوں کہہ دینا تسی سارے بی آئی پی بیٹھے ہو وہ انہوں بیٹھے ہو بی آئی پی دا مطلب پتا نا بیری ایمپورٹن پرسن کہ بڑے تسی سارے بی آئی پی بیٹھے ہو انہوں تسی کہنے یہ ایسی بی آئی پی کتا ہے تیسی یہ کہنا چاہمہ کہ بی آئی پی کے انہوں کیا جاندہ ہے کہ لکھا لوگان چون کروڑا لوگان چون کسے کو کوئی خاص چیز ہوئے تیسی کہنے کروڑا چون الگ ہے بی آئی پی ہے تیسی تو انہوں بی آئی پی کیوں کہہ رہے ہیں کدھی بیچار کر کے دیکھنا کہ اگر تو آڈیاں اکھاں دیکھ رہی ہیں تا دنیا تے کروڑا ہی لوگ ایسی ہیں جنہیں دیکھ نہیں سکتے پر تسی دیکھ رہے ہو تا تسی بی آئی پی ہوئے کھ نہیں جانا سوچو دنیا تے کروڑا ہی لوگ پورے ورلڈ میں چندہ دے ہیں جنہ دے پیر ہے نہیں چل نہیں سکتے اگر تسی چل سکتے ہو تا تسی اوہ کروڑا چون الگ ہو بی آئی پی ہو تسی سمیدے ہو پہلے دنیا تے کروڑا ہی لوگ ایسی ہیں جنہ دے سرطے شات نہیں ہے کار نہیں ہے پر یہ تو آڈے سرطے شات ہے چاہے تو آڈا دو مرلیاں چاہیے کمرہ ایک یعنی بہتا ہی نہیں کہنے ایسی اگر تو آڈے کو دو مرلیاں چاہیے کمرہ بھی ہے نا تا ہی تسی بی آئی پی ہو کیونکہ بہت ایسی ہے جنہ کلو بھی نہیں ہے اگر تو آنو دو ٹائم پیٹ پر کھان نو روٹی مل دی ہے تا تسی بی آئی پی ہو کیونکہ دنیا تے بہت ایسی ہے جنہ دو ٹائم دی روٹی بھی کہہ دیو نہیں مل دی اس لیے اگر بندہ دیکھے اگر اپنی آپ نو دیکھے تسی دیکھ رہے ہو تسی ہتھاناڑ کام کار رہے گا نہیں کھانا کھا رہے ہیں پیرانا چل رہے ہیں تا سوچو پورے ورلڈ میں کننے لوگ ہونکے جنہ دے ہاتھ بھی نہیں ہیں جنہ دے پیر نہیں ہیں جنہ دیکھ نہیں سکتے بول نہیں سکتے سون نہیں سکتے جدہ دسیا جنہ سرتے شات نہیں ہیں جنہ نے کھان دو روٹی نہیں مل دی جنہ کو سادن نہیں ہے کوئی بھی اگر کروڑا کنوں نہیں ہے پر تواڑی کن ہے تا تسی شپیشل ہوئے گا نہیں پھر جس تسی شپیشل ہو تا سب تو پہلا ساڑھا فرض باندہ کہ اپنے ربدا شکر کریے کہ شکر ہے میرے مالک شکر ہے میرے پرماتما شکر ہے میرے پرماتما دو جانہ نے شپیشل بنایا یہ تا جی میرے ہاتھ پیر نہ ہوندے میری اکھا نہ ہوندی یا کن نہ ہوندے یا میرے سرتے شات نہ ہوندی تو میں کی کر لینا اسی کی کر لیا ہونہ نے ربدا جنہ دے ہاتھ پیر نہیں ہے جندگی ہو بھی جی رہے ہیں پر بندہ کی کہن دا ہے کہ جو بندے دکھل ہے وہ دا بندہ شکر نہیں کر دا جو نہیں ہے بس جڑے سنتوش کرنا لے ہوندے جنہ دے در سور شکر دی پاپنا ہوندی وہ یہ دیکھ دے کہ میرے رب نے جو دتا ہے پہلا دا شکر کرا اور جڑا شکر کر دا سکھی بھی وہ ہی رہندا ہے یعنی یہ دا سمجھ لو کہ جے تسی دو روٹیاں کھا کے شکر کر لیا نا تسی سکھی ہو تا جے تس روٹیاں کھا کے بھی گیا میرے رب نے دتا کی ہے ہے نہیں میرے پر لے گوشوی تا پھر تسی دوخی ہو کیونکہ جڑا نا شکرا ہے وہ سادہ دوخی رہندا ہے تا جڑا شکر کرنا لڑا ہے انہوں کم سے کام ماندی شانتی ماندہ سکونتا ملدا ہے کہ شکر کیتا ہے کیونکہ شکر بندہ اوہ دو ہی کرتا جو تو اندر ہو خوش ہو بھی یہ سمجھ رہا نا اس لئے وہ کہندے سب تو بڑا سکھ شریف رویداز جی کہندے سنتوش اس لئے مطر نہیں کوئی گیان سم سنتوش سم سکھ نہ ہی شہن شکتی سم شکتی نا رویداز سمجھ من ماہی وہ کہندے من چے سمجھ بیچار کر کہ سب تو بڑی شکتی کےڑی ہے یہ ویوال نہیں ہے کہ میں کنے کلوں بھنجن چاک لیندہ سمجھ نا سب تو بڑی شکتی وہ کہندے ہے شہن شکتی کہ تیرے اندر شہن شکتی کنیگ ہے تو سہن کی نہ کر سکتا ہے اگر کوئی تیرے گالی دے 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 کی تو سہن کر سکتا ہے اگر کوئی تیرے برا بول دے دے کی تو سہن کر سکتا ہے جب آپ سمجھنا ہے اگر تیرے دے کوئی دکھ تکلیف آن دی ہے کی تو برداشت کر سکتا ہے کیونکہ جی دے اندر جنی زیادہ شہن شکتی ہوں دی انہیں زیادہ شکتی شالی منیا جاندہ رو دی زندگی دی ویلیو بھی انہی ودی چلی جاندی ہے پر آج جو بندے اندر شہن شکتی ہے نہیں اور کئی ورہ دیکھیں جیمت چا جا کے بندہ بجنتا کوانٹل چکلے گا پر مڑی گل برداشت بھائی بھائیو وال تا ہے دیکھو پر شہن شکتی دا وال جنی سب تو بڑی شکتی ہے ہنجھے جیون چیسی کامیاب ہونا ہے جیون چیسی سفل ہونا ہے تا ساڑی اندرے وال ہونا ضروری کیونکہ تُسی چاہے روحانیت بھائیو والے مارگتے جانا ہووے اتھے بھی سہن شکتی کیونکہ بڑے درد بڑیاں مشکلہ راستے جانیاں ہے وہ برداشت کرنے شکتی ہونی چاہی دیئے یہ دنیا بھی طور تے ایک بچے نے کوئی آپسر بڑھنا ہے ایک بچے نے کامیاب ہونا ہے تو انہوں بھی سہن شکتی اپنے اندر پیدا کرنی پیڑنی ہے کیونکہ درد برداشت کرنے مشکلہ سامنا وہی کر سکتا جید اندر سہن کہ میں سہن کرنوں تھی آ رہا سمئی دیوگ نہیں اور جیدہ اتنی سمجھ لو کہ ایک بچہ بیمار ہے تو ڈاکٹر کے اندے انجیکشن لگنا ہے تو انہوں درد سہن کرنا پیدا ہے تاہی دکھ چو نکل دا ہے جو کہ میں نہیں درد برداشت کر سکتا میں نہیں درد سہ سکتا میں نہیں انجیکشن لوانا تو پھر ساری زندگی درد ہو دے اندر ہی انہوں تڑفاندہ رہے گا سو اسی طرح گروہ کے اندے سب تو بڑی شکتی سہن شکتی ہے انہوں چیک کریے کہ ساڑی اندر کی گروہاں دے دسے ہوئے ایک گنہ ہے اس لئے اپنی شکتی نو بدانا ہے تاہ سب تو پہلا برداشت کرنے دی شکتی بدائیے کوئی بول لے نا اچھا تو بول دیکھئے میں کنگ برداشت کر سکتا ہے جیدہ سمجھنا سارے عجیبہ نے اس کر کے کئی ویرا دسیا ہے کہ گروہ رہور سانت مہا پورش اگر کوئی انہوں برا بول دا سی نا مسکراندے ہندے سی تاہ کوئی کہہ دندہ سی مارے ہو تو انہوں گالی دے رہے ہو تو انہوں برا بول رہے ہو تو اسی مسکران رہے ہو وہ کہندے سی مسکران اس لئے ہو برا بول رہے ہو اور اسی چیک کر رہے ہو کہ اسی کنگ برداشت کر سکتے ساڑ دے اندر کنی شکتی ہے سہن کرن دی مہاتمہ بودھے موتے کوئی تھک بھی دندہ سی اور تامی ساپ کر کے مسکران دندے کہندے ہور بھی کچھ کہنا کہلے وہ کہندے میں تھک کے آیا ہے تو آڈے موتے اور تو سی کہندے کہنا کہلے وہ کہندے ہاں کیونکہ تیرے اندر جدو کروڑ ہوندہ ہے گصہ ہوندہ ہے اور کروڑ کرنے انہا گصہ ہوئے کے بودھے واسطے شبد نہ مینن تاہ پھر بندہ تھکڑا ہے چاہے کوئی شریع کی طورتیں ایکشن لیندہ ہے کوئی چھ بیڑ مارے گا کوئی کچھ کرے گا کہندے تو اپنا گصہ ہی تکڑ رہا ہے اس لئے ہور بھی تیرے مانچے کہلے اور ایسی بھی دیکھنا چاندے ہیں کہ تُو کی کیا سکتا تیسی کنک برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ سنت گرو رہور اپنی شکتی نو بدھان دے ہیں اور بندہ جے سوچے کہ ایسی سہن کر کے کہ ایسی کمزور ہو جام آگے تو ایسی کہی بار دسیا ہے اوچھ تو ہڈی بیست ہی نہیں ہندی یا تُسی کمزور نہیں ہندے بلکہ ایک کوئی لے تے جنہ پریشر پہندہ تو اندر ہوں انہیں چاند سندے ہیں ہیرے نو پرگٹھون دے کیونکہ یہ پڑھ کے دیکھ لنے آج کل تا بڑا آسان ہے گوگل تے جا کے سرچ کرو کوئی لے تے کنہ پریشر پایا جاوے تا ہیرہ بندا ہے پھر جا کے وہ پاہ بندا ہے اسی طرح ہر چیز دا دسیا ہویا کہ آج چیز دا روپ بدل جاندہ ہے اس لئے انسان بھی انسان تو بھگوان ہو سکتا ہے اگر انسان دی شہن شکتی انہی ہوئے کہ میں ہر طرح پریشر چلنوں کہہ دیو اور یہ آفیس میں چوہی ترکی چاہی دی پریشر ہوتی بھی جلنا پینا ہے یعنی کوئی بھی فیلڈ ہوئے چاہے آفیس دی ہوئے چاہے کوئی دیار دار ہے چاہے کوئی کسی طرح دوی ہے ہر جگہ جڑا سہن کرن دی شکتی رکھتا ہے پھر کام یا بھی سفلتا ترکی بھی انہی مل دی ہے سمجھ لو جدہ ایک ماں گھر بچ نو مینے بچے انہوں رکھ دیا برداشت کر دیا سہن کر دی ہے کنیاں دردہ ہون دیاں اٹھ دی بیٹھ دی پتا ہے ماں انہوں کے اٹھنا بیٹھنا کنیا مشکل ہے پھر جے ماں گھر میں نہیں سہن کر سکتی میں انہوں نہیں بچہ چاہی دا تاکہ نمی زندگی کدھی پیدا ہو ہی نہیں سکتی وہ ماں جے درد برداشت کرنہوں تیار ہے وہ دے اندر سہن شکتی ہے تا پھر یہ کہ نمی زندگی دنیا تے جنم لیندی ہے اسی طرح اگر ایسے بھی برداشت کر دیا سہن شکتی ہے ساڑے اندر تا ساڑے اندر ایک نماز جیون نماز جنم پیدا ہوندہ ہے تاہیی تاہی دویج گروہاں رہ برا سانتانو نا سانسکریت پاشا بھی دویج بھی کیا جاندہ ہے دویج دا مطلب ہوندہ دوسرا جنم کہن دے ایک جنم ہو ہے جو ماں دے گرب چو ہوندہ ہے پر ایک جنم ہو ہے جو انسان اپنی میندنا اپنے آپنو دندا ہے سمی دیوک نی جدو تسی اپنے آپنو کش بنا دے ہو بیتر بنا دے ہو تب کہن دے تو سمی اپنے آپنے کے نمی زندگی انہیں تو آڑے ہاتھ چاہے ماں دی کوکچو تا قدرت نے سانو جنم دے دیتا پر اگے ایسی جیون دا بنانا کی ہے او بندے دے ہاتھ چاہے تاہی تاہی کوئی بچہ کش بان جاندہ کوئی بچہ ہونہ دا کہ نہیں ہر بچہ ایک کوئی راستے تھوڑی چالدہ کہ ہر بچہ آہی باندہ ہے نہیں کوئی ڈاکٹر کوئی باکیل کوئی آفزار کوئی کوش کوئی کوش کیونکہ چونیا بیسی کرنا ہے کسی بھڑنا یہ دیو اس کار کے سمجھنا ذرا سو سب تو بڑا مطر کون ہے گیان گیان جتھے کم آندا ہے اتھے کم نہیں آندا اس لئے اے پیاریا گیان پرابت کر اور سب تو بڑا سوک کڑا ہے سنتوش تاہی تاہ کہ سنتوش دا مطلب ہے کہ جو میرا رب کر رہا ہے جنہ میرے کڑا پر اگے میند جاری رکھا یہ دا مطلب یہ بھی نہیں سنتوش دا مطلب جو چار مل رہی ہیں تو چار ہی خانیاں بس میند کرنی نہیں کہ جو مل گیا شکر ہے نہیں سنتوش دا مطلب جو میرا ہی کڑا ہے شکر ہے پر میں بیٹر پانڈ نوں اگے وزن نوں میند جاری رکھا کوشش جاری رکھا تاکہ میں ہور اگے جا سکا تاکہ میں ہور اگے میند کر سکا کہا ہی تیسی ایک شیر کہی دا سنتوش دی کال چلی دا اپنی بلو ایک شیر کہنا چاہاں گے کہ جینا جے اندر سنتوش ہوں تو پتہ کی کہندے ہے کہ زندگی ہے چھوٹی سی اس لیے میں ہر حال میں خوش ہوں زندگی ہے دسو کنی کے زندگی ہے پتہ لگتا ہے زندگی کہنے بلے بیٹ جاندی ہے جواب دے دیو جیدہ ایسی کہی بارے کے سوال کری دیتے بھی آج کرانگے اپنے آپ نے چیک کرو کہ جنی میری عمر ایسی لیے گزر چکی ہے اگر میں ہوتا ہی ساولا ہمارا تھا کنی جلدی گزری بند گناہ پتہ ہی لگتا ہے کیلے بلے گزر گئی سمجھ دو اتنی اگ نہیں چاہے ایک تو اڈی عمر ہے ایسی لیے کوئی ساٹھ سال دا بزرگ بیٹھا ہے کوئی ستر سال دا کوئی اسی سال دا کوئی بیس سال دا نو یوان ہے کوئی تیس سال دا ہے سوچ کے دیکھو عمر جڑی پچھے گزری ہے کتنا گزری پتہ ہی لگتا ہے کیلے بلے گزر گئی آٹھ ٹائم آ گیا سال چڑھتے تھا پتہ لگتا ہے پھروری بھی گیا مارچ بھی چلا جانا پتہ لگتا ہے کیلے بلے دن اگر پچھے نو دیکھیا جاوے تو کوئی ساہو نہیں لگتا ہے دا لگتا ہے دا ایک پلچی سال کچھ گزر گیا انہیں ہی تا اتھے سی آئتھے پہنچ گئے سی انہیں اے دا مطلب کی ہے انہیں اے زندگی بڑی چھوٹی جائی ہے اور انسان اے چھوٹی جی زندگی جتھے خوشی نال اناند نال اچھا کرم کر دیاں گزارنی چاہی دی سی اوٹھے آج انسان اپنی زندگی نو رون ویچ چنتاما چا ٹینچنا چا پریشانیاں چاہی دکھی ہوگے گزار دندہ ہے ساہی تیسی بابا صاحب ہم بیٹ کر دی اور لائن دسی دی نا بڑا پیارا بچن کیا ہے وہ کہندے زندگی لمبی نہیں نہیں بہترین ہونی چاہیے کہ زندگی لمبی نہیں چاہی دی بہترین یعنی بہتر ہونی چاہی دی اچھی ہونی چاہی دی کچھ ایسا کرو کہ بشاک عمر تھوڑی ہوئے پر کچھ اچھا کر کے جاؤ وہ کی کرنا لکھا سال نہ دی یا بندہ سو سال دی میری آئیو ہے پر اگر بہترین نہیں اگر کچھ اچھا ہی نہ کیتا جی ونج تو وہ زندگی بھی بیارتھ وہ کسے گنتیج نہیں آن دی سمجھ لے نا ہزارہ ساریہ نے ان تو اڈے کو جی ہزار رپیہ نا ہزار رپیہ تو اڈہ کیتا ہے بیارتھ چلا گیا گنتیج نہیں آنا اگر تسی کیسے ایسی جگہ لائیا کہ جتھے کوئی ارث پہ گیا تو تسی کہنا میرا پیسہ سفل جو کہ ارث پہ گیا تھا کہ تھے نیک پاسے لگ گیا ایتنا کوئی لوگاں دے ہوتے اچھا سندیش گیا پر جیڑا نشیاں چے برائیاں چلا گیا اسی طرح سمجھنا کہ زندگی ہے چھوٹی سی اس لیے میں ہر حال میں ہس کے دکھا دیو خوش ہوگا نہیں تسی جتا دسیا اکھا ہاتھ پیر کام کر رہے نا شکر کر ہو جتا بہت ادہ دیا بی آئی پی ہو تسی تسی کون ہو تسی سمجھو نا سمجھو اسی تو انہوں ضرور سمجھ دے ہیں تسی بی آئی پی ہو کہ تونہوں رب نے لکھا کروڑال کوڑ نہیں ہے وہ تو اڈے کوڑ ہے اس لیے پھر اہی ایک وضا ہے کہ زندگی ہے چھوٹی سی اس لیے میں ہر حال میں خوش ہوں اوہ آج پنیر نہیں ملا تو کیا ہوا میں دال میں خوش ہوں جب بھی تھوڑی پنیر نے روٹی کھانی ہے تو تہہی کہ یہ رب پنیر نہیں ملیا اوہ دوجہ پنیر نہ کھان دے کوئی مطر پنیر کھا رہا ہے کوئی شاہی پنیر کھا رہا ہے کوئی کڑائی پنیر کھا رہا ہے تو ساں نو دالنا روٹی مل دی ہے نہیں جنہا خوش ہونہ ہوئے نا وہ دال کھا کے بھی شکر کر دا ہے کر دا ہے کہ نہیں اور نو جدہ نہ مل جاوے ہیں شکر ہے پیٹ پر گیا شکر ہے تہہی تا بابا فرید بھی کہن دے ہون بلی حریتی نا پنکھیاں جنگل جن کا واس کانکر چکر اتھال بسن رب نہ چوڑنا کہن دے پنچی بھی دہلا ہے اوہ دانے چوکے اپنا پیٹ پر دے رب دہا شکران نہ کر دے اے پیاریا تہنو تا تھالی جی پروسیاں مل جاندہ تو پھر بھی نہ شکر ہیں تہنو تا کر دے سب کچھ مل دا تو کدھی رب دہا شکر کر دہا ہی نہیں شکر کر رب دہا ملی زندگی ہے چھوٹی سی اس لیے میں ہر حال میں خوش ہوں آج پنیر نہیں ملا تو کیا ہوا میں دال میں خوش ہوں دال چاہے مونگی دی ہوئے مسنا دی ہوئے کوئی بھی ہوئے خوشہ میں کھا کے کیونکہ شکر ہے زندگی ہے تہاں ہی سواد لے رہے ہیں آج پنیر نہیں ملا تو کیا ہوا میں دال میں خوش ہوں اور میرے پاس گاڑی نہیں تو کیا ہوا میں اپنی چال میں خوش ہوں میرے پیارتہ سلامت ہے نا کہ یہ جدہ پیاری ہے نہیں کی کرنا گھڑیاں رجے پیاری ہے نہیں جدہ کہیں در جنید فکیر سی ایک بار مسجد وچ گئے نماز پڑن جدو مسجد و باہر آئے تھا دیکھا جتی کو چاکے لے گیا رب نو کو سن لگے ربہ تیرے دردیں آیا سی تیری نماز پڑن تینو یاد کرن کوئی میری جتی چاکے لے گیا حال شکیت ہی کر رہا سی کہ جدو نو کی دیکھیا ایک آدمی نا آ رہا ہے جدہ پیاری ہے نہیں کس رکے سرکے تور رہا ہے ہتھا نال جدہ ہی دیکھیا اس نو ہاتھ جوڑ کے معافی منگی ہے میری رب منگو معاف کر دے شکر ہے میری تا جتی ہے نہیں او دے بچاری تا پیاری ہے نہیں پر میرے کو پیارتا سلامت ہے نا شکر ہے تیرا شکر ہے کیونکہ یہ کہندے ہے جدو ایسی انہوں دیکھ دیا جیڑے ساڑھے تو تھلے ہے تا ساڑھے اندر شکرانہ نکل دا ہے ہم ہی دیوگ نہیں ایتا مطلب کی ہی ہے کہ کدھی بھی ایسی شکایت نہ کریے بلکہ دیکھئے کہ میرے پاس گاڑی نہیں تو کیا ہوا میں اپنی چلن واسطے رب نے پیارتا دیتے ہیں نا نیتا جینہ کو گھڑی ہیں ڈاکٹر اوڑا نووی کہیں دے سویرے سویرے سیار کرے اگر اوپائی جو تندرست رہنا تھا سویرے سویرے سیار کرو جب فٹ رہنا تھا اور نووی ذرا سمجھنا سارے جیو ایس لئی تا وہ ایک کہاوت ہے نا کہ گریو نو تورنا پیندا ہے کمان واسطے تا امیر نو تورنا پیندا ہے پچان واسطے سمجھ دے ہوگا نہیں کیونکہ نا تورے تا پچدا نہیں او نا تورے تا او کمائے گا کتھو اس لئی دسنا کی چاندے ہیں کہ اگر گڑی نہیں ہے تا جنہ بھی ہے شکر کرو تندرستی تا ہے نا آج میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو کیا ہوا میں اپنی چال میں خوش ہوں پر منت کر دے رو کیونکہ او تے بشواش رکھ کے منت کرانگے تا گڑی نہیں ہے تا گڑیاں بھی آج جانگی ہیں کیونکہ آج جینہ کو ہے جنو نال گڑیاں کو ہی لے کے نہیں پیدا ہوندہ اپنی منت نال انسان او دی رحمت ہووے بندہ منت کرے انسان جو چاوے جیون چاہاں حاصل کر سکتا ہے پر ایک گالے بھی کہنا چاہاں گے کہ قسمت پروسے بیٹھے رہن دیا قسمت چوہاں یہاں مل جائے گی پر ایک گال تو انہوں کہنا چاہاں گے کہ قسمت کے بھروسے کیونکہ جنہیں قسمت پروسے کر دیا نا کہ قسمت کے بھروسے مت رہو اپنی محنت اور رحمت پر بھروسہ کرو جب آگار کرنا قسمت پروسے قسمت کے بھروسے مت رہو اپنی محنت اور رب کی رحمت پر بھروسہ کرو کیونکہ قسمت دھوکھا دے سکتی ہے تمہاری محنت اور رب کی رحمت نہیں اگر یاد رکھنا ہمیشہ کئی برا بندہ کہتا میرے کسمت نہیں ساتھ نہیں دیتا میرے کسمت دی توکھا کہتا ہی برا بندہ میں بڑی کوشش کی تھی پر کسمت نہیں ساتھ نہیں دیتا وہ کہ اندے کسمت توکھا دے سک دی ہے پر اگر اپنی محنتے بشواس کریں گا اور اپنی رحمتے یعنی اپنی محنت اور رب دی رحمتے یقین کریں گا پھر تنوں کام یا بھی ضرور ملے گی کیونکہ تیری محنت اور رب دی رحمت کدی کس نے توکھا نہیں دن دی جیڑا او دی رحمتے یقین کر کے محنت کر دا نا جدا کہن دے محنت میری تا رحمت تیری اگر اس بشواسنا بندہ چل دا ہے تا پھر کام یا بھی بھی انہوں مل دی ہے پر جیڑے کسمتے پر اسے بیٹھ دے تا پھر وہ بیٹھے رہ جان دے انہوں کدی سفلتا نہیں جیونچ مل دی اس لئے جی سوکھ چاہی دا ہے سفلتا چاہی دیا ہے خوشیاں چاہی دیا ہے تا اپنی میندتے اور رب دی رحمت یقین رکھو کوئی تو ہنو پچھے تا نو کسمتے بلیو ہے بشواس ہے تا بندہ گوے میں نو کسمتے نہیں میں نو اپنی میندت اور اپنے مالک دی رحمت ہے بشواس ہے کہ جی میں میندت کروں دی رحمت ہوئے گی تا جو چاہیے حاصل کیونکہ تیہاس ویچے دنیاں بہت گھٹ نامہ ہے کہ اگر دسنا چاہیے تا کئی نام آجانگے کہ جنو بچپنچی کہتا سی اینہ اددہ ہونا ہے اینہ اددہ ہونا پر انہ نے اپنی میندت نال اپنی قسمت بھی وضل کے رکھ دیتی سمجھنا سارے ہیں اس لئے جدو ایسی ہو دی رحمتیں جکین رکھ دیں رحمتیں پروسہ رکھ دیں اور اپنی میندت نوجاری رکھ دیں تا پھر جس طرح دسیا آج گاڑی نہیں میرے پاس گاڑی نہیں تو کیا ہوا میں اپنی آج میں چل رہے ہیں شکر ہے رب دا بس میندت میں کرنی ہے گھڑیاں دا کی ہے گھڑیاں بھی آج آنگی ہیں کیونکہ جی اوپ آ سکتا ہے اوہ حاصل کر سکتا ہے تا میں نو بھی میرا رب ضرور دے گا بس میں نو میندت کرن دی ضرورت ہے اور ہن سمجھنا میرے پاس گاڑی نہیں تو کیا ہوا میں اپنی چال میں خوش ہوں اوہ سوچنا ہے جس نے وہ سوچے دنیا کے بارے میں اوہ میں تو اپنے یار کے خیال میں خوش ہوں کہنے دے جینا دنیا نو سوچ کے خوش ہوں نا سوچی جاں بھی دنیا وارے کوئی کسے چیز وارے سوچ دا کوئی کسے چیز وارے سوچ دا ہے سمجھ دے ہو کہ نہیں پر میں نو خوشی مل دی اپنے یار دے خیال لانا میں تھا انہوں یاد کر کے انہوں سوچ کے جیتا کہنے نا ہتھکار والتے من جنا سمجھنا سا رہے ہیں پہلی تا کبیر صاحب نے بھی کیا ہے کہ تن ماہی ہری ہے ہری ماہی تن ہے سرب نرانتر صوی رے کہے کبیر رام نام نہ چھوڑیو سہج ہوئی سو ہوئی رے وہ کہنے دے تیرے تن اندر ہی حری ہے اور ہری اندر ہی تیرا یعنی تون رب دے اندر ہے ہری اندر ہے پرماتمہ اندر ہے پرماتمہ تیرے اندر ہے ہری ماہی تن ہے تن ماہی ہری ہے سر بھنی رن ترس ہوئی رہے کہ اندھے تو جدہ نہیں ہے ایک پل بھی اس لئے پھر کم آگے یہ گرو رہور دنیا تے آندے ہے نا تا دراسل او تین قویشن لے کے آندے ہے ساڑھے باس تے جیدہ حل ایسی کرنا ہوندہ یعنی انہوں نے راستہ دکھانا تا حل کی کرنا ہے اوہ قویشن پتہ کرنے ہیں ساڑھا پرشن ہے کہ تم کون ہو کدھی بیچار کرو تسی ہو کون دراسو چندی گال ہے کہ who are you تم کون ہو اور تیسرا پرشن دوسرا پرشن تم کیا ہو تم کیا ہو اور تیسرا تم کیا ہو سکتے ہو یہ گل بڑی سمجھنا لی ہے کہ جدو بندہ اتنے بیچار کرتے ہیں میں ہاں کون میں کون پھر کم آگے تدھی پوچھ کے دیکھو بندہ اپنا نام لے دے گا میں آہ نام ہے آہ میرا پینڈ ہے آہ میری ہائٹ ہے آہ میرا میں عورتاں میں مرد میرا فلانا نام ہے بس بندہ اہی داس اپنی جان کری تم کون ہو تدھی بیعکے سوچو انہیں اہی تا قویر صاحب داس رہے ہیں اور اہی گال شریف روی داس جی نے بھی کہی ہے کہ کوپ بھرے ہو جیسے دادرہ کچھ دیس بھدیش نا بھوج ایسے میرا من بکھیا بھی مہیا کچھ آرہ پار نا سوچ وہ کہندے جس طرح ایک ڈڈڈو کون دے میں چوندے نا ڈڈڈو بھرے ہوئے ہیں باہر کندہ دے برکش ہے باہر کین دارے ہیں کندہ چاروں پاسے خوشیاں اناند چہ چہاٹ ہے وہ تاہی پتہ لگے جدہ ہوں اہی چو باہر نکلے اس لئے کہندے ہیں جس طرح خود ہے ڈڈڈو کچھ دیش بھدیش دا پتہ ہی نہیں ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا پوچ بھی نہیں سکتا کیوں کہ بندہ سوچ دا بھی ہو دے وارے جدہ بارے کوئی انہوں سنکیت کرے سمید یوگ نہیں بندہ سوچ بھی ہو دے وارے سکتا جدہ بارے کوئی کہ تے جا پڑے یا کوئی دیکھے یا کوئی انہوں دسے پھر ہی بندہ دے سوچ ہوتے تاک جاندی ہے ترا سمجھنا سارے آنے یہ بندہ پتہ ہی نہ ہوئے تو پھر کہندے وہ پھنچ بھی نہیں سکتا اور یہی چیز وہ سانو داس رہے ہے کہ آج تم ہی اے شریر دے اندر تیری سورتی فسی ہو یہ تم ہی یہی سمجھ دے جو بھی ہے بس میں ہی میں پر بہر بہت کوش ہے اس لئے ہونہ نے کیا کہ ایسے میرا من بکھیا بھی موہیا کچھ آرہا پار نہ کہ آج انسان دا من بھی وشے واسنامہ دے بندن دے وچ اتنا جکڑیا ہویا ہے سمجھ لو کہ میں میری ہنکار دے اندر اتنا دے پردے ساڑیاں کھا دے پہ ہوئے ہیں کہ ایسی سمجھے نہیں پاندے ہو سیدھا ہے کہ تو آٹے اندر بہت خوش ہے اگر تُسی مینت کرو سمجھو تا تُسی اپنے اندر اوہ اناند اوہ خوشی اوہ شانتی اوہ سکون پا سک دے ہو گیڑا کے تو انہوں دنیا تے کتے بھی نہیں ملے گا کیونکہ اے پندار اندر ہے تا باہر جنہ مرجی لبی جائیے ہاتھ نہیں آنا اس لئے لبنا اوٹھے پینا ہے جتھے اوہ چیز موجود ہے اے ہی چیزیں تھے قبیر صاحب نے بھی دسی ہے کہ ہری مہی تن ہے تن مہی ہری ہے سربنی رنطر سوئی کہے قبیر رام نامنا چھوڑی ہو سہج ہوئی سو ہوئی اوہ کہندے تو رام دے نامنا جڑ اوہ پربو نو یاد رکھ اس تے بشواش رکھ تیرے جیون چکر کوئی مشکل آبے بھی نا تا بس اوہ تے بشواش رکھ اوہ تا سمرن جاری رکھ دسیدہ نا کہ مشکل آنڈی بھی ہے تا درنی کورا آنڈی لوڑ نہیں ہے سمرن یعنی پرماعتما دا سمرن دا مطلب ہے بھی نہیں کہ رام نام دا لٹا لائی جاؤ تا اوہ دہ سی ڈری جائیے چنتہ گریے بشواش نال چل سمرن دا مطلب ہے یاد رہ کیوں میرے اوہ طاقت میرے نال ہے اگر مشکل آئی ہے تا حل بھی ہوئے گا سمرن دا مطلب ہے یاد رکھنا کہ ہر مشکل جو ساتھ دے نالا میرا مالک میرے میرا پربو میرے نال ہے پھر کی ہندہ ہے انہوں فرض کرو ایک بندہ صرف جوان نا سمرن کردہ ہے اور اندر مشکل آئے تا دری جانا چنتہ گرنی میرا کی بنے گا کی ہوئے گا کون میں نو مشکل جو بچائے گا پر دوجہ پاس ہے ایک اوہ سمرن ہے کہ جوان تی رب دا نام ہے اندر بشواش ہوئی ہے کہ جنہوں میں یاد کردہ ہے ہر ویلے میرے نال ہے اگر مشکل آوے تب مشکل جو کڑن دی طاقت بھی وہ دے اندر ہے کیونکہ بہت حالات ادھا دے ہندے ہیں جنہوں انسان نہیں سمار سکتا پر جدو انسان انہوں یاد کردہ ہے تا پھر کی ہندہ ہے جنہوں نے شریعت ربی داس دے ایک بچن جاد آرہے ہیں سنگرو اندر وہ کی داس دے ہے کہ جنہوں اے انسان تیرا شریعت بل ساتھ نہیں دندہ جدو تیرے شریعت بل ساتھ نہیں دندہ اس ویلے پھر اوہ دی رحمت اوہ دی کرپا تیرا ساتھ دندی ہے اے مثال دین واسط ہے نا جدہ کہانی تیسی سنی ہوئے گی کہ ایک دن بھیم سیننو ہنکار ہو گیا بھیم سیننو ہنکار ہو گیا کہ میں چھ بڑی طاقت ہے بڑی شکتی ہے کننے ہاتھیاں دا بل میرے اندر ہے اے دسنا چاند دیا تو انو صرف اے ساکھی دے ذریعے نا ایسی یہ سمجھنا ہے کہ اگر ساتھے جیونج مشکل آوے ایسی مشکلہ جو پار کے دا ہو سکتے ہیں تیرے بھیم سیننو ہنکار ہو گیا کہ میرے اندر تک کننے ہاتھیاں دا بل ہے کہ میں بڑا شکتی شالی ہیں اور او سماسی جدو انہوں نے بنواس ملیا ہویا سی یعنی جوئے ویچ جدو سب کچھ پانڈو بھار گئے تبھے بنواس انہوں نے وہ گنا پہنا سی تا انہوں نے او سمجھ دے وچ ایک دن جنگل چسی جدو مانچ ہنکار ہو گیا کہ میں چھتا بڑا بل ہے میں تو بل شالی تھا اور کوئی ہے ہی نہیں تا کہندے یہ تھے بھی جنگل چھوندہ سی کدھی کدھی شری کرشن ملنا آ جاندے سی تا قدرت ہی اس دن شری کرشن بھی آگئے تا بھیم بیٹھا ہویا ہے مانچ سوچ رہا میرے اندر بڑا بل ہے میرے تو زیادہ شکتی شالی کوئی ہے نہیں تا شری کرشن مسکر آئے کیونکہ آنالا سما پتا سی شری کرشن کہ آنالا سمجھ ید ہونا ہے تا جی دے اندر ہنکار ہووے جی دے اندر گھمانڈ ہووے اے گھمانڈ ہی انسان دی ہار دا کارن بڑ جانتا ہے کیونکہ جتھے ہنکار ہے تا کہندے نا ہنکاری رب دیاں رحمتا نو رب دیاں کرپاوان نو گوا بیندے ہے تا جی دے اندر نمرتا ہے وہ ہی پرماتم تک پہنچ دے تا ہی تا گروہ رہبر بھی کہندے اگر رب نو پانا ہے تا ہنکار نو سا نو مٹانا پہے گا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے سو شری کرشن نے سوچا اگر بھیم دا ہنکار آجنا توڑیا گیا تا اے ہنکار نے یہ دی ہار دا کارن مٹھت نیمی نان کا یہ تھے ہنکار آگیا پھر رب کدھی اوٹھے ساتھ نہیں دن دا سو بھیم دا ہنکار توڑ واسطے نا شری کرشن نے کیا پانڈبانو کٹھے کر لیا کہ بھی اس طرح ہے ایک پویا کرنی ہے چھوٹی جائی پر او دے واسطے سانوے کا پشپ چاہیدہ ہے کمل چاہیدہ ہے پر او کمل او فلانے پروت تے تلاب دے وچ کھلیا ہویا ہے او لے کے آنا ہے یا بھیم او کمل لے کے آگا کہندے شری کرشن شری کرشن نے بھیم نو ڈیوٹی لاتی تو او فل لے کے آنا ہے کہندے ہے بھیم سین او پربدی طرح چل پہ فل لینڈ دکھا تر یہ پربدی اوپر چھوٹا جا تلاب ہے جیدے چھو کمل لے فل کھلیا ہویا ہے انجے تو بھیم جا رہے ہے تا اتھے اسی رستے کہندے ہنومان ارام کر رہے ہیں اور شری کرشن نے پہلی پتا سی کہ او پربدہ جتھے ہنومان باس کرتا ہے اور جیدو بھیم جا رہے ہے تا جس راستے بھیم نے جانا سی پکڈنڈی سی اور ہنومان ایک پیڑ تھلے اپنی پوش بشاگ ہے نا ارام کر رہے ہیں کہ جس راستے بھیم نے جانا سی پوش وہ راستے وے چسی انہوں کہنتے ہیں جدو بھیم سین گئے تا دیکھیا راستے سے کہ بانر دی پوش ہے تا میں ٹپکے گئے ہو جاؤں اس لئے بھیم سین گئے آواز دیتی کہ اے بانر اپنی پوش پرے کر لے یہ میرا راستہ چھڑ کیونکہ میں اگے جانا ہے تا اس ویلے ہنومان نے اکھاں کھول لیاں بھیم نے پیشانے نہیں کہ ہنومان ہے اکھاں کھول لیاں وہ کہندے دیکھ پای میں بیرد ہو چکا ہے میں بیرد ہو چکا ہے تو ادنا گر میں چھے طاقت نہیں ہے پوشنو ہلاہن دی تو ہی میری پوش چاکے اک پاسے کر دے تیرا سمجھنا ہے سارے ہیں تو ہی میری پوش اک پاسے کر دے تا بھیم کندل ہے تہری پوشنو میں آتھلا ماں کہ اندے پیر نہ ٹھوٹ مار گئے بندہ کندل ہے پیر نہیں پرے کر دندا ہے کیونکہ اپنی شکتی دے کمانڈ سی جو پیر ماریا کہ اندے پیر ادن لگا جتا کیسے چٹانچ بجا ہوندہ ہے ہلی نی پوشنو کوشش کر دوبارہ بھیم نو گسایا کبھی آتنا کہنے چکن دی کوشش کیتی پر چکنہ دا دور تہس تو محسنو ہوئے ہلے نا کہنے پھر بھیم سینو دونی ہاتھ لاتے دونی ہاتھ لہے بڑا ہی اور لائے بڑی کوشش کیتی پر جتا ہلی نہیں تا ہنو ماں نے مڑی پوشنو لائی بھیم سینو چٹکا لگا بھیم سین جا کے او گی ریا بھیم سینو گسا آ گیا پھر بھیم سینو گرے جا کے تا پھر بھیم سینو سمجھائی کہ اہم بانر نہیں ہے کوئی یہ ہے یہ کوئی شکتی شالی بانر ہے پھر پچھے ہاتھ جوڑ کے کہ مارا ہی تسری ہو کون تا پھر کہنے ہنو ماں نے دا سیا کہ میں رام بھکت ہوں ہنو ماں نا تا ہی تشریف روی داس جی نے بھی کہنا روی داس بل شریر کا آئے جہانہ کام سمجھ دے ہیں ذرا کہنے جتھے شریر دا بل کام نہ ہوئے نا ہوتھے پھر کیڑا کام ماندہ ہے جب ہنو سمجھنا کہ جدو ہنو ماں نے دسیا کہ میں ہنو ماں نا تا بھیم نے ہاتھ جوڑے کہنے مارا جے تسری پہلا داس اندے کہ تسری ہنو ماں ہو تسری میرے ارادیا ہو کیونکہ میں مہم ہی گدہ دھاری تسری بھی گدہ دھاری میں دا تواڑی پوجا کرتا تا ہنو ہی یاد کرتا ہوندہ پر درشن کرنا موقع جو پہلی بار ملے پہلے ہی من داس اندے میری پٹائی کا دے کیتی تا ہنو ماں نے کہا بھیم سین میں تیری پٹائی نہیں کیتی تری کمانڈ دی پٹائی کیتی میں کیونکہ بندے دی پٹائی نہیں ہند ہی پٹائی ہو دے اندر دیاں گورایاں دی ہند ہی ہے کیونکہ تیرے پٹائی نو توڑنا ضروری سی ترے کمانڈ دی پٹائی کرنی ضروری سی کیونکہ جتھے کمانڈ ہوندہ ہوتھے ہار نشچنت ہے اس لئے گرو دا کرم گرانہ ہوندہ ہے سمراٹ شوک نام سنیاں گا نہیں تسی جدو کلنگ دا جو دجتیا تا اتنا مند بچ بدلا ویا انہا خون خرابہ دیکھ کے ایک راجیہ نو پان دی خاتر میں انہا خون بہاتا کہ اندے من پریورتن ہو گیا سمراٹ شوک دا اندلا مند بدلیا کہ پھر انہا نے اہنسہ دا مارگ لے لیا کہ آج تو واد میں ایک کیڑی تک نہیں مارنی کہ اندے اتنا دے ہو گئے اتنا بڑے سمراٹ جدو بھی انہا نے کسے بھکشو نو دیکھنا جتے بھی دیکھنا جیتا بزار میں جا رہے نا کیتے راتتے دیکھنا آگیا وہ بھکشو ہے انہاں رات کے اتر کے چرنج نمسکار کرنے امیرہ وزیرہ نے کہنا اوہ تسی سمراٹ ہو ماراج سمراٹ ہو اتنا تسی راستیاں میں جا کے بھکشو آدے قدمہ جسے رکھنے شووانی دن دے تو اڈی عجت کی ہے تسی سمراٹ ہو کڈا بڈا تو اڈا راجیہ ہے جدو انہی گالا کہی نا ایک دن سمراٹ نو اشوک نو تا سمراٹ اشوک نے اپنے اسے بزیر نو کیا کہ اگر ایک آدمی دا سر لیا جانورہ نے سر لے کیا جرا سمجھنا سارے آنے ہون سمراٹ نے حکم کی تا کہ کوئی آدمی مر چکا ہو وہ دا شریر لیاو جانور دے شریر لیاو تا کہن دے جدو حکم لگا تا کسی دی موت ہوشی او دی باڈی بھی آگئی کوئی بکرا مریا سی او دا شریر آگئی کہتے پیڑ مری سی او دا شریر بھی آگیا کہندے چار جانورہ جدو شریر آگئے ناڑ پنجما بندے دا سمراٹ اشوک نے گیا جاؤ انہی نو بیچ کے آؤ جرا سمجھنا سمجھانا لیگا اللہ کہندے جدو بیچن بیچیا تا جانورہ شریر بیگ گئے پر بندے دا شریر لینا سی کسی نے لیکن بکرا شریر لینا چلو پایی بکرا چمڑی کام بائے گی ہڈیاں کام آنگیا چرمی کام بائے گی پیڑ دی چمڑی کام بائے گی کیونکہ جنا نو پتا ہوندہ ہے کہ چمڑی دا کی گتا جاندہ ہے او بیچ کے ہوتا بھیلاب پر بندے دا سی کی کرنا ہے کہندے مرکے بندے دا شریر آگیا سمراٹ دے سم نے وہ کہندے یہ نہیں پکیا جا مختبچ بھیجیا ہو فریج دیا ہو کسی نو کسا نو پیسہ نہیں جائے دے دی لے لو تا کہندے بزیر ادھا بھی گیا پر کسی نے ادھا بھی وہ کہندے بندے دے شریر نو کرنا کی ہے تو اس لئے سمراٹ اشوک نے پھر جدو اے دیکھو مکی آگیا نا پھر سمراٹ اشوک کہندے دیکھیا انسان دے شریر دی ویلیو ہے شونیا سمیدیوک نہیں انسان دے شریر دی ویلیو شونیا ہے او پائیے شریر ہے اے شریر دی ویلیو کش بھی نہیں ہے کیمت کش بھی نہیں ہے اے نو کوئی بھی خریدن تک نو تیار نہیں ہے تا جے اہی شریر میں گروہ چرنج رکھتا تے دی ویلیو پہندی ہے پھر کیمت پہندی ہے اور توسی میں نو ہنکار بچان نو کہندے ہو وہ کہندے جے کورا فینکیا جاوے نا کورا کرکٹ سٹیا جاوے تا او او چھنکار گرن دی لوڑنی ہندی بلکہ خوشی ہندی ہے کہ میرے ایک اور کورا سی تا میں ہو سوڑ دیتا اسی طرح انسان دا سر جدو گروہ چرنا چوکتا تا کنہ کورا ہے دی اندر ہے کنے برے بیچار ہے دی اندر ہے کنیاں دی اندر کمیاں ہے کنیاں انسان دی اندر برائیاں ہے کہندے جدو گروہ چرنا چاہے سر چوکتا تا پھر سمجھ لو انسان دا کورا اوٹھے چڑھ دا ہے تا پھر ہی انسان دے جیون دی ویلیو کہندے سمرات اے شوک نے اپنے تنگ نہ سمجھایا اس دن تو بعد پھر وزیرہ نے کہنا بند کرتا کیونکہ پتا لگ گیا سی کہ ویلیو تا ہے جیون دی اوٹھے بھی پہندی ہے کہ جاتا کہ اندر برے بیچار ہے تو کوئی ویلیو نہیں جاتا گروہ چرنا چاہے انسان سے رکھ دا ہے اور اندر اچھے بیچار ہوندے تا ویلیو کہہ دیو اندرہ سوچو کہ ایک انسان برا کر رہا ہے وہ دی ویلیو کی ہے وہ دی قیمت کی ہے تیک انسان اچھا کر رہا ہے تیسی کم آگے کہ ہاں بھی اس مائیدہ پلا کر رہا ہے کچھ اچھا کر رہا تھا یہ دی قیمت ہے سمجھ دیوک نہیں اس لئے اتر بھیم نو جو دو کیا نا کہ پھائی میں تیری پٹائی نہیں کیتی کار دی پٹائی کیتی تیرے ہنکار دی پٹائی کیتی تیرے گمانڈ دی پٹائی کیتی کیوں کہ گمانڈ دا ختم ہونا ضروری ہے فیری کامیاب ہوندے تا اس لئے بھیم نے پچھیا کہ مہارج میرے شریر چننا بل سی پر میں تو اڈی پوش نو حلانی پایا تا کوئی اور بھی بل ہے جی دنال بڑے بڑے مشکلہ دے حل بھی انسان کر سکے تا اس لئے ہنو ماں نے یکتی دسی کہ اندرہ دے دا کر جیڈی پوش پورا جور لگا گئی ہوئی تیتو نہیں ہلی سی میری ان ایک وار رام نام کہہ کے اٹھا ایک گل سمجھے نہ لی ہے کہندے پھر جدو بھیم نے رام نام کہہ کے پوشنو ہتھلایا تا پوش اس طرح ہلکی ہوگی جدہاں فل اٹھائے جاندے ہے تا ہنو ماں نے جدو کہا نا رام نام کہہ کے اٹھا بھیم نے اٹھائی تا نالی سوال کیتا کہ مہارج ہن پوشنو کی ہو گیا وہ کہندے پوشنو کوشنی ہویا تیرے اندر رام دا والا آگیا کیونکہ پربودہ نام لیننا پرماتما نو یاد کرنا انسان دے والدے نالنال او دی رحمت بھی اور جدو او دا پرماتما دی رحمت دا ساتھ ملدا ہے تا جیڑے انسان نو مشکل کم لگ دے اوکھے کم لگ دے او بھی اسانی نال ہونے شروع ہو جاندے اسے لئے تا گرو رہبر کوئی بھی کم کر دے کہندے پہلا ربنو یاد کر تا ہی تا راجے مہراجے جو دوی لڑن جاندے سی تا پہلا کوجا ہندی ہے کوئی کارووار بھی شروع کر دے پہلا پرماتما دی یاد ہندی اسی ترہا اج اگر ایسی بھی اپنے جیوان دے جو دی جتنا چاندے پر یودہ مطلب کیسے انڈی گوانڈی لڑائی نہیں جودہ مطلب اگر اپنے جیوان دیا مشکلہ نال جو دی جتنا چاندے ہیں اگر اپنے جیوان دیا پرشانیاں نال جو دی جتنا چاندے ہیں سانوی اپنے جیوان دیا نیم بنانا پہے گا کہ پہلا سویرے اٹھ کے اپنے پربودے سمرن نال جوڑیے شبد نال جوڑیے سمی دیوک نہیں کہن تا ہی تا کہن دے روی داس بالے شریر کا آئے جہاں نا کام درہا ہنگار کرنا کہن دے جتے شریر دا بالنی کام باندہ ہے بپت پڑے بپت پڑے تب کام میں کام آئے ہری کا نام وہ کہن دے جتو بپت آن دی ہے تا اوٹھے پھر کام کدا نام آن دا ہے وہ ہری دا نام آن دا ہے جتے انسان دے شریر دا بال سمجھنی کام آن دی اوٹھے پربودی یاد جتو انسان کردہ نا انہوں اوٹھے رحمت کام آن دی ہے اس لئے اے ساڑے اندر اے گل اچھی طرح بیٹھ جانی چاہی دی ہے کہ اگر ایسی جیوان چاہی بھی کام یا بھی اپلاپ دین اپراپت کرنا ہے سبھے پرماتمہ دے نال سان جڑنا پینا ہی اور اپنے اندر پوسٹیویٹی رکھنی کیونکہ اگر ہور کہنی چاہی نا جنو نا توسری دیل دے بچ اچھی طرح بسا لیا نا اگر یاد رکھنا کہ ڈر اور شنکا کے بیچاروں سے ڈر اور شنکا کے بیچاروں سے سکھ اور سفلتہ ملنا اتنا ہی اسمبب ہے جیسے ببول کے پیڑ سے آم کا ملنا اگر یاد رکھو میشا اگر کین اولائی نا بڑی چھوٹی جائی ہے پریچ اثر بہت ہے کہ اگر ہر ویلے ساڈی اندر ڈر اور شنکا دے بیچاری چل دے ہے اور ایسی ہی سوچی ہے ساڈے جیوان چاہ سفلتہ سکھ مل جائے گا تا جت تک ساڈی اندر ڈر اور شنکا دے بیچاری چل دے ہے چنتامہ ہی ساڈی اندر ہے اگر درکے کروں گے تا پھر سفلتہ مل دے چانس کہہ دیو شنیا ہو جاندے ہے تا جے کوئی بھی کام کریے نا بشواش دے نال کوئی بھی کام کریے یقین دے نال جیدہ نپولین دے که بچے نا بڑا پیارا نپولین نے کسمرات ہویا ہے نپولین نے کی گل گئی ہے کہ اندر جب کوئی کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا یہ کام ناممکن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں کمزور اور ڈرے ہوئے لوگوں کے بیچ آ گیا ہوں سمجھ لیں نا ذرا سارے ہیں یہ سمرات نے کیا نپولین نے جی یہ گل سکھی گی کہ میری زندگی دی کتاب میں اسمبب نامدہ کوئی لفظ ہے ہی نہیں کہ اندر نپولین ماندہ سے اسمبب خوش بھی نہیں ہے اگر انسان ٹھان لوے ممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ بڑے بڑے انسان دے جو مقصد ہوں دے نا وہ انسان پا سکتا ہے اگر انسان بشواشنا قدم بدا نو پیار ہے اور یقین ہوتے رکھے بندہ جدہ الپس پربت دی کا ہنی سنی کی نہیں نپولین دی دو سے کہ اندر الپس پربت او پربت سی جنو کدھی کوئی پار نہیں کر پایا سی کہ اندر کدھی کس نے پار نہیں کیتا سی انہوں موت دی گھاٹی کیا جاندہ سی کہ جدہ بھی الپس پربت دی جاندہ سی کہ اندر کدھی جیوت باپس آندہ ہی نہیں سی ایک کلہ انسان بھی جان تو ڈردہ سی پر نپولین پوری سینہ لے کے تو پیار جو کہ پربت کم کہ جاندے تھا کئی مینی یادہ سفر پینا سی پر جے پربت دی اوپر دی جاندے تا پھر جیڑا کئی مینی یادہ سفر سی بچ جانا سی تا سارے سینہ درے ہوئے ہیں کیونکہ نپولین نے دسیا الپس پربت ہو دی اپا پربت دی اوپر دی ہو کے جانا ہے تا سارے نے سنیا سی موڈی گھٹی ہے کی ہے موڈی گھٹی ہے تا کچھ کوئی پاری نہیں کر پایا اور نپولین نے کہن دے جیڑا کوئی نہیں کر پایا ایسی کر کے دکھانا ہے پر سینہ کھا دے مانچے ڈر سی پر نپولین سب تو اگے اگے چل دے چل دے نا جاتو سینہ جا رہی سی دیکھانے راستہ جی بیردو مائی ملی تا بیردو مائی نے دیکھیا نپولین اپنی سینہ نہ جا رہے ہو نا روکیا سمراد کدھر جا رہے ہیں تا نپولین نے کہا ادھر جا رہے ہیں وہ کہن دی ادھر تا الپس پربت ہے جنو کوئی پار نہیں کر پایا موڈی گھٹی ہے اس کر کے سمراد تسری ترکی تر جا رہے ہو تسری بھی مارے جاؤں گے تو اٹھی سینہ بھی ماری جائے گی تا اس مہلے نپولین ہسے اور ہس کے پتا کی کہن دے بیردو مائی نو کہن دے مائی دانوا تیرا تا دست دیتا کہ آج تک انو کوئی پار نہیں کر پایا آج تک تا دستے آگے انو کوئی پار نہیں کر پایا پر آج تو واہ تا دستے گی کہ ایک راجہ سی جس نے اپنی سینہ نہ پار کی تا کہن دے ہون دستے گی ہو یعنی آج تک کی دستے آئی نہیں ہے کہ کوئی پار مزا کی ہے کہ تو انو کوئی کبھی نا آگ ہم کوئی نہیں کر پایا تا تو اسی کہو ٹھیک ہے پھائی مزا تا ہون ہی آئے گا کہ آج تک تک دستے آئے کوئی نہیں کر پایا ہون میں کر کے دکھاؤں تاکہ تک دستے کہ وہ ہی بندہ سی جنہیں کر کے دکھایا مزا اچھے ہے کہ نہیں جواب دے دیو ذرا اس کر کے انو ہی کندے ہمت انو ہی کندے ساہس جیڑا کوئی نہ کر پاوے وہ کر کے دکھانا ہے تا جی ایسی در کے لے کوئی نہیں کر پایا تا میں مہن ہی نہیں کر پانا پہ تاسی پہلی ہار من کے بے گے کیونکہ بنا کوشش کی تیا یہ پہلی ہی مان لی یہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی نہیں کر پایا تا پھر اسی اپنی شکتی نو پہ ہی نشت کر دن دے کہندے جدوں مائی دی کال سنی نا سینہ نے بھی تا سینہ نے کہا دیل ہوڑ ڈرے تا پھر نپولین نے پتا کی کہ اپنی سینہ نو کہ ادھا ڈر دے نا لے نا لے کے جانا ٹھیک نہیں ہے کہندے نپولین رکیا نپولین نے پچھے آ ساریا نو اچھا تو آڑی جو الپس پر پتر دیکھیا کسے نے وہ کہندے مہاراج نہیں دیکھیا کدھی کیونکہ کدھی ادھر گئے نہیں ہے سی سنیا ہے کہ موڈی گھاٹی تا موڈی گھاٹی جی کون جاندہ ہے کدھی گئے نہیں ہے سی وہ کہندے پھر ٹھیک ہے ادھا کر دیا ہی چل دیا ایسی چل دیا راستے جگر الپس پربت رو دیکھ کے الپس پربت دیکھ کے اگر سنو لگے پار نہیں ہو سکتا یہ اتھے باپس موڑا ماغے جو تو انہی کا لگے سینگر ہوں ادھا ٹھیک ہے چلو لگے چل دیا اگر اتھے جا کے لگے گا کہ پائیاں نہیں چڑیا جا سکتا اوکھا ہے تا پھر باپس آ جام آگے کہندے پھر نپولین اگے گے سینہ پچھے پچھے انہی کا نو ہنسلہ ہو گئے کہ جدو چیز سمڑے آئے گی نہیں ہوئے گی باپس آ جام آگے سواری جانتا پچ گئی یہ پہلا سکتے جانا ہی ہے موڈی گھاٹی یہ چلے گے مرے گئے پھر انہی کا کار کرنا کہندے پھر نپولین اگے گے سینہ مگر مگر چل دے گے چل دے گے ایک دن دو دن ہفتہ داس دن جتے ریسٹ کرنے ریسٹ کردے سی رات نو تمبول آدے دن نو پھر شروع چل دے چل دے پندرہ دن دے سفر جتو ہو گیا سینہ پچھے آ ریپولین نے کتنا ٹھیک ہو تو سی کہندے مارے ہی الپنس پر پر کھو آنا ہے سینہ پچھے آ وہ کہندے آنا ہوتا ہی گزر بھی گئے جلا سمجھنا سارے آنے ہوتا ایسی گزر بھی گئے ہوتا ایسی اس نگر چھے پہنچے نہ لیا جتے واسطے سی یترا اوہ فرسینہ کہ انہا ہسے انہا ہسے کہندے آ پر بسی الپس جیدے بارے سوندے سی کوئی پاہر کہتا تانواد مہاراج کہ تُسی ساڑے آگو سی کہ تواڑے کر کے آج ایسی بھی اپنے ڈرتے اور موت فتے حاصل کر لی تاہیی کہندے ہیں ڈر کے آگے سو دسنا کی چاندے ہیں کہ لوگاں دیا گلہ سن کے کئی ورہ نا ایسی پہلے ہمت ہار کے بے جاندے ہیں پر ایک بار کوششتہ کر کے دیکھو اوہ مینت نہ چال دے جاؤ بشواش نہ چال دے جاؤ رب دی رحمت یقین رکھو تاہیی ورہ جدو انسان چار جاندہ نا چڑھائیاں پھیکندہ ہیں آس ہی جدے والے لوگی نہیں ہیں پھٹیاں کر لہا کر دے سی اوہ سن تا پتا بھی نہیں لگا سو دسنا کی چاندے پہلے ہی کدھی ہار نا منو تاہیی ایسی کہندے ہیں ہاں کہ ڈر اور شنکہ کے بیچاروں سے سکھ اور سفلتہ ملنا اسمبو ہے اتنا ہی اسمبو ہے جتنا ببول کے پیڑ سے آم کا ملنا جدہ بندہ ببولتے سلے کھڑ کے سوچنا ہے تو ہم مل جاوے کدھی نہیں ملنا اسی طرح اگر اپنے اندر شنکہ ہی رکھا گے میں انہوں نے کام کیا بھی ملنی میں انہوں نے سفلتہ ملنی میرے تے پتہ نہیں رب میرواان ہونا ہے اگر نہیں پتہ نہیں میری قسمت ہی خراب اگر اتنا ہی شنکہ مجھے گلہ لے کے بیٹھے رو آگے یا اپنے اندر ڈری جا مانگے تاہیی جیونچ کام کیا بھی کدھی اور درہ سوچ کے دیکھو اور رات نو سوکھ دی نیند لینی ہے نا وہ بھی نیند تاہیی سی لے سکتے جائے ساڑھے اندر بشواش ہے کہ یہ بندہ ڈری جاوے کوئی چور نہ جاوے کہ پکھانا گیر جاوے شاتتوں کہ پوتھنا آگے پکڑلا میں مینوں کے کہ ہی بھوریاں روحاں سوچ کے ڈر دے رہندے تبھی او چین دی نیند بھی کدھی سو سکتا ہے جواب دے دیا کہ اندر نیند چین دی اگر لینی تو اتھے بھی بشواش ہونا ضروری ہے کہ تُو میرا رکھا کہ میرا مالک میرے نال اس لئے یقین رکھو سو اگر ایسی جیونج مٹھے یا بچاندے تا پھر اپنے بچارنو شنکاری جگہ بشواش لے آو ڈر دی جگہ اپنے اندر ساحس لے آو اور جس طرح دسیا کسمت ہے نہیں اپنی مین تو رب دی رحمت یقین کرنا شروع کرو کام یا بھی سفلتہ ملنی شروع ہو جائے گی جیونج خوشیاں آنیاں شروع ہو جان گیاں اور جس طرح دسیا کے شریر دا بل کم ناوے او تھے پھر پرماتما دے نام دا بل کم باندہ ہے کیونکہ اے ہی مثال تا ہنو ماں نے سکھائی بھیمنوں کہ اپنی گدہ تی اونا کریں کہ میرے اندری وال ہے تیرنا بھی بڑا وال رام دا وال ہے پرماتما دے نام دا وال ہے اے سخان واسطہ وہ نے کہا پوشن ہون رام نام لے کے چک تم ہی دیوک نہیں اور اہی تا کہنے ہنکار ہنو ماں دا بھی شریر رام نے دی توڑیا سے گا پتک نہیں ہو وہ بھی سوڑا دس دی ہے کہنے کہ جتو لانکا پار جانا سی تا شریر رام نے پوجا کرنی سی شیبھلنگ دی تا ہنو ماں دی دیوٹو لے جا 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 کے شیبھلنگ لے کے ہنو ماں گیا پر دیری ہو گئی ہنو ماں نو آنچ تا پھر رام نے کہنے ریت دائی شیبھلنگ بنا لیا ہوتھے جرا سمجھنا تا ہی آج کبھی رام ایشور مندر ہے جتھے ہو شیبھلنگ کہنے آج بھی محیود ہے تسنا چاندے ہیں کہ جو ریت دا بنالے جانو ہنو ماں آگے ہیں میں پربتہ نو چکن وڑا میں شیبھلنگ لے کے آئے ریت دا بناتا مہراجہ تسی کی گیتا میرے انتظارتا کر لیندے تسی ریت دا بنالے میں دی دنوں لے کے آئے شیری رام کہنے چل ہنو میں بناتا پائی کیونکہ مانچ ہنو ماں دے بھی سکھا کہ میرے انتظار بڑا بھل ہے میں پربتہ نو چکن ساکتا ہے کہنے اتنا کار پھے ریت دا شیبھلنگ تنو ہٹا دے اور ریت دی اپنا راکھتے کہنے ہنو ماں نے ریت دے شیبھلنگ نو ہٹان واسطے بڑا یور لایا بڑی کوشش کیتی جنہے پربتہ ہلا دیتے ایک ریت دے شیبھلنگ نو ہلا نہیں پایا تب جدو پسینے پسینے ہنو ماں ہو گیا کہنے ہی شری رام ہے کی اور کہنے رام سے بڑا رام کا نام یہ وہ نام لے کے بڑی آئے ہیں اور جتھے وہ نام آ جانتا ہے اور ریت بھی پہاڑ بھن جانتی ہے سو دسنا کی چندے ہیں اگر تسی اپنی اپنے بھی ماندے ہو کہ میں ریت دا پتلا مٹی دا پتلا تا مٹی دے پتلا جدے وہ دے نام نال جوڑ جانتے تا مٹی دے پتلا بھی انہیں شکتی شالی ہو جانتے کہ سمبب رو سمبب کر سکتے ہیں نہ ممکن ممکن کہہ دیو کر سکتے ہیں اس لئی اپنے آپ نو پربو دے نال جوڑو پرماتما دے نام دے نال جوڑو وہ دی بندگی دے نال جوڑو ٹھیک ہے تو اڈندر ہونر ہے گن ہے پر اے دے نال نال جدو تو او دی رحمت دا سہارا مل جاندہ تا انسان جیونچ کام یا سفل ہوندہ چلا جاندہ ہے پھر جس طرح دسیا کہ بھیم تو پوچھنی ہلدی سی ہو سکتا تو اڈے جیونچ بھی دنیا کئی مشکلہ ہون گا یہ ہلدیاں نہیں ہیں سمید یوگ نہیں بندہ کہتا ہے مشکلی بڑی پاری ہے میں بڑا یور لا رہا پر ہلدی نہیں ہے تاستوں ماس نہیں ہوندی تو اتھے بھی کیوں کرنا ہے اتھے بھی اپنے شریر دے بل دے نال نال ارداس دا بل لاؤ پراتھنا دا بل لاؤ بشواش دا بل لاؤ کہ میری ہر مشکل دا حل کرنا میرا مالک میرے تاہی تا پھر کم آگے کہ او دے اگے جدو ارداس کیتی جاندی ہے نا تا قدینا سوچوں کہ بے اثر ہو گئی کیونکہ میں کیسے کہہ دوں کہ میری دعا بے اثر ہو گئی میں کیسے کہہ دوں کہ میری دعا بے اثر ہو گئی اور میں نے جب بھی پکارا دل سے میرے مالک کو خبر ہو گئی کہیں دے کدی دعا بے اثر نہیں آن دی جدو انسان دلوں تاہی تاہی تا کیا دا برتھی کدی نہ ہو گئی جن کی اے ارداسہ کدی بھی عرث نہیں جاندیا جدو سچے دلوں ارداس کیتی جاوے سچے دلوں نو یاد کیتا جاوے تا پھر انسان دی دعا قبول بھی ضرور ہندی ہے کیونکہ پہلے ہی تا دسیا کہ اوہ دی رحمت کدی تو کھا نہیں دن دی اوہ دی رحمت کدی ساتھ نہیں چھڑ دی تو یاد کر ہر قدم تے میں تیرے پر بشواشنا قدم تا تیمی بدا نہ پینا ہے میند انسان دی تا رحمت اوہ دی تا پھر جے راستے جدن یہاں پرابلمہ ہون مشکلہ ہون جیڑیاں تو آڈے تو حل نہیں ہوندیا پھر اوہ دا اوٹ آس رہ لے گے چلو تا ہر مشکل دا حل ہوندہ چلا جاندہ ہے مشکل چو رستے بریدنے شروع ہوندے ہیں اسمباب بھی سمباب ہونا شروع ہو جاندہ ہے اس لئے جیون دیوچ کدی اپنے نیڑے نیراشا نینا آن دی سمی دیوگ نہیں کڑی چیزنی آن دی آپنے نیڑے نہ نیراشا نہ شنکا شنکا تھا مطلب کی ہے پتہ نہیں ہونا یا نہیں ہونا یقین رکھو رحمت میرے نال ہے کوشش کر آگے تا کامیابی نیپولین دی سینہ پر برد چڑ سکتی ہے ایک بشواش نال کہ کر دے ماغے جیرا کوئی نہیں کر پا ایسی کر دے ماغے تو پھر تسی بھی یہ بشواش رکھو کہ جیرا کوئی نہیں کر پایا وہ ایسی کر کے جدہ ایسی کہی دے نا کہ زندگی میں کبھی حار مت ماننا کیونکہ ابھی تمہیں بہت آگے جانا ہے جو کہتے ہیں تم سے نہیں ہوگا ان کو بھی کر کے دکھانا ہے کہ کہی تو انہوں اے دیکھن والے بیٹھے ہیں اے تو نہیں ہونا دہتا کی کر رہا ہے دے دے نوں کامیابی مل دی گے نہیں سو اے دا دے انساناں نوں کر کے دکھانا ہے اے دا دا جنون اپنے اندر پیدا کرو اے دا دا بشواش اپنے اندر پیدا کرو اے دا دی ہمت اے دا دا ہنسل اپنے اندر پیدا کرو اور جدو بھی ارداس کرو تا کدھی بھی یہ نہیں سوچنا بیارت گئی ہے جدہ دسیاں یاد رکھنا کہ میں نے جب بھی پکارا دل سے میرے مالک کو خبر یہ جکین رکھنا اور یہ تو کبھی کبھی برا وقت بھی کبھی کبھی برا وقت اچھے لوگوں سے ملانے کے لیے بھی آتا ہے یہ یاد رکھنا ہمیشہ جدو انسان دے جیوانے برا وقت بھی تا مطلب کوئی اچھے ناملاغات ہونای ہے تاہیتاں اگر انسان اپنی زندگی دیکھے برا وقت آئے سی تاہیتاں مالک دے کرتا کہ پہنچے ہیں سی کوئی دوک کھاندہ ہے تاہیتاں گرو تاک بندہ پہنچ دا ہے کوئی پرابلا ماندی تاہیتاں گرو نو بندہ یاد کرتا ہے کرتاں گا نہیں تاہیتاں جو اکھا وقت نہ آیا ہوں تھا کدھی بندہ پہنچے نہ سی تاہیتاں دے دوک کھاندہ تاں ربنوں بھی بندہ تاہیتاں یاد کرتا ہے یہ تاہیتاں بھی دسنا چاوے گے کہ جو پانڈ بان اراج مل گیا انسانگ نو سماپتی وال بھی لے چلیے ٹائم کافی ہو گیا کہ جو پانڈ بان اراج مل گیا نا یہ کرسی تھے ہونے شری کریشن نے جدو دیکھا سب سیٹ ہو گیا جانی سب ٹھیک ہو گیا آگیا مگی کہ ہن میں آگیا دی جان دی اس میں کنتی نے کیا پاندوانی ماں نے کیا کہ شری کریشن جان تو پہلا میں تو اٹھا کچھ مگنا چاہتی ہیں شری کریشن نے کیا کی مگنا چاہتی ہیں دسو کہن دی کوئی بردان دے میں انہوں کی چاہیدہ ہے کہن دی میں انہوں دوخ دے شری کریشن نے دکھا جو پہلا ہی گزریا دوسری اٹھارہ دن مہا پاردہ جو کنی واری بنواس لیا کدھی کسے لکشا گرہ بچے تو ہنو ساڑن دی کوشش کی تھی گئی کدھی کتے بنج تکے کھانے پہ کدھی کتے کھانے پہ اور ہونے انہیں دکھا جی گزر کے ہونی تا سوکھ آیا ہے ہونی تا تخت ملیا ہے کیونکہ دریوتر کا یہ د食ان بھی ختم، ہون دنجھ آپ راتے ہیں ہون stencil ناسسا مہتا ہون ہونے دخو مانگ رہی ہیں کہ ہون دخو مانگ رہی ہیں کیوں دخو مانگ رہی ہیں تو اس پہلےGues concentری نے کی گیا کہنے 거ux میں دخ som دخلاہ ہونے دکھ ساڑنے گیا کہ جا دکھ ساڑنی ٹھے مہنzen دو handling ہون صور آئی Jan چاہتے ہیں جل لفتہ ہے کہ میون نوے سکھاناー جاڑے تیرا ساتھ چاہیدہ ہے دوسنا کی چاندیں مطلب کی ہی ہے کہ جینا نو بھگوان پرماتما پربو دیا ساتھ دی اہمیتا پتا ہو کہ دے سوک دکھ نہیں سان نو تیرے کیونکہ تیرا ساتھ ہے تا پھر جتا کہندے ہیں نا کسی نے سانت نو ایک سانت تورے جا رہے سی کسی نے گھنے گا تا تو نرکاں جاوے سانت کہتے بھڑیا ہو گیا پا ہی نرکاں جاوے نرکاں جاوگے نرکاں جاوگے نرکاں دے لوگاں نوی نام جاوگے انہوں نے بھی نرکاں مقت کراما گے کیونکہ جتے جاوگے نام تا ساڑے نا رہی ہے یعنی جینا نے اپنے ہردے جی پربو دے نام نوپس آیا ہے اپنے رب تے یقین کیتا ہے کہ اوڈے نام کی طاقت ہے انہوں نے نرکاں دی بھی پروانیوں گے اندے نرک جی بھی بے کے سمرن کرانگے تا نرک بھی سورگ یعنی دسنا کی جاندے ہیں یا جی تو اڈے جیوانج نرکا برگا دوکھ ہے تا سمرن نال جڑو اپنے رب تے یقین رکھو تو اڈے جیوانج بھی خوشیاں آنیاں شروع کہہ دیو شروع ہو جانگیاں اس لئے ہر مشکل دا حل ہو جاندہ ہے جدو انسان اپنے مالک تے بشواس رکھ دا ہے اس لئے آو پھر اپنے دلوں کہہ دیئے کہ میں نے اپنے مالک تے پورا میں نے اپنے مالک تے پورا میں نے اپنے مالک تے پورا کیونکہ بشواس اور پھر کما گئے نام نال بھی جڑنا ہے کیونکہ جیتھے نام دا وال کام آندا ہے وہ راستہ دکھانا ہے کہ جدو بندہ کہیں دا میں نے کوئی سوچی نہیں مل رہے میں نے کوئی مارگ نظر نہیں آ رہے تو اتھے اوہ دی کرپا سانو مارگ دکھانا شروع کر دن دی ہے اور جدو اوہ دی کرپا مارگ دکھاوے تا پھر انسان آسانینا مندلہ تک پہنچ دا چلا جاندہ ہے اور یہ شروعات بشواس تو ہون دی ہے یہ شروعات یقین تو ہون دی ہے کیونکہ پرماتما پربو کی ہے ماد ہو ایسے جانئے جوں وائیو جگ ماہی کہندے کے سنے شریعات یقین پچھے سی کہ رب کی ہے پرماتما او ماد ہو کی ہے تو اس لئے جواب دیتا ہے کہ ماد ہو ایسے ایسو جانئے جوں وائیو جگ ماہی نین نہ دیکھت پائیں ہیں تسوین جیون نہ ہی وہ کہندے اشور بھگوان بے شک سانو نظر نہیں آندہ بھگوان اشور ہوا دی ترہ ہے جو سانو نظر نہیں آندہ پر اوستو بھینا جیون اسمبو ہے اوستو بھینا جیون ہونا نا کہہ دیو ہوا نظر آندہ ہے پرماتما پرماتما ہوا دی ترہا ہے ماد ہو ایسے جانئے جوں وائیو جگ کہ جتا ہوا ایسے جگ دے وچ ہے نظر نہیں آندہ پر اگر ہوا نہ ہوئے تا ساڑا جیون بھی ساڑا جیون کی پیڑا پودیا رو دیکھ لو اگر پیڑا تا ہی پھول کھیل دیتا ہوا دا رول ہے سامی دیوگ نہیں پھڑو ہی لگ دیتا ہوا دا رول ہے یعنی جسنا کی چاندے ہیں کہ جیڑی جید نظر نہیں آندھی یہ دا مطلب ہے نہیں کہ نظر نہیں آندھی تا ہے نہیں اور اگر جیون چاہی دا ہے خوشیاں چاہی دیا ہے تا ہوا دا ہونا بہت جیون چا اسی طرح پرماتما ہے پربو ہے نظر بشک نہیں آندہ پر بشواش رکھو کہ وہ میرے ہر کثم تے نال ہیں کیونکہ جی او ہے تا فیری ساڑھی زندگی ہے تا جی او نہیں تا ساڑا جیون بھی ہو سکتا اس تو بنا کہندے اسی لیے تا کیا نین نا دیکھت پائے ہیں تیسون جیون نا ہی وہ کہندے مادو میرا اددہ نا ہی ہے کہ جیدہ وائیو جگ ما ہی کہ بشا کا کھنا دیکھ پانو نو پر او ہے تا جیون اگر او نہ ہوئے تا زندگی نہ ہوئے اس لیے بساؤ انہوں اپنے حردیچ بشواش رکھو اپنے اس مالک تے تا آنالا دن آنالا پل آنالا کڑیاں تو ہڈیاں بھی سفل ہو جانگیا خوشیاں نہ پر جانگیا آؤ ہون آخر لی بجنا جی کہہ دی یہ کہ میں نے اپنے مالک تے پورا میں نے اپنے مالک تے پورا میں نے اپنے مالک تے پورا میری چولیاں خوشیاں نال میری چولیاں خوشیاں نال میرے سارے دخدور میرے سارے دخدور میرا مالک میرے میرا مالک میرے میرا مالک میرے میرا مالک میرے ہے میں بہت میں بہت میں بہت خوشی آگئی 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 آ گئی رحمت آ گئی آ گئی آ گئی آ گئی آ گئی ایسے لیکن دکھ بھی لے گئے بیٹھے گئے پھر کہہ دیئے میرے سارے دکھ دور میرے سارے دکھ دور میرے سارے دکھ دور میرے سارے دکھ دور مالک اتنی رحمت کرنے کے تو سب دکھ دور ہوں سما تو آٹے واسطے خوشیاں کام یا بھی سفلتہ پریہ ہوئے تو آنو سب نو مالک تندرستی دیں لنبیاں عمرہ کرن اور جس طرح آج تسی اناند لے رہے ہو اے دیں ساتھ سنگ جو پاہنچ کے اے جیون دا اناند تسی ہمیشہ لین دے رو اور دن دکھنی راج چوگنی مالک تون ترکی دے وے تو آڈیاں اے زندگیاں خوشیاں دے نال تندرستی دے نال رحمتہ ورکتہ دے نال پر پور ہو جان اور جدر بھی جاؤں ہر قدم تے مالک تو آنو کام یا بھی سفلتہ دیں سدا حس دے مسکران دے تندرست خوش رہاں اے ہی ساتھ اس مالک تے چرنا چرداس بہنتی ہے اور ہن انہا بچنا نال ہی ایسی آئی دے ساتھ سنگ دی سماپتی کرانگے اور انتوچ تو آڈے سب دے اندر واسطے اس مالک نو ایسی پرنام کر دیں ساڈہ پرنام سلکار کرو جائے مالکنڈی ویڈیو اچھے لگی ہو تو کرپیسے شیئر ضرور کریں آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کے زندگی میں اچھا بزلاو آتا ہے پوزٹر چینج آتی ہے تو یہ بھی آپ کی طرف سے کیا گیا ایک نیک کرم ہوگا ایک سیوہ ہوگی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سرف سنجد روار کانٹیا شریف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیس کو فولو کرنا نہ بھی لیے جائے مالکنڈی 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 موسیقی